ارفان کے بیٹے بابل کی بہدباؤ پر پوشٹ لکھا خاص درم کا انہیں کان دوستوں نے بات کرنی بند کر دی اب انہیں تا ارفان خان کے بڑے بیٹے بابل خان اکثر سوشل میڈیا پر اپنی بات رکھتے نظر آتے ہیں اس بار انہوں نے اپنے ساتھ ہو رہے بہدباؤ کو لے کر بات کی بابل خان نے اپنے اسٹاگرام اکاونٹ پر ایک لمبی چوڑی پوشٹ لکھی بابل خان نے لکھا کہ میں ستہ دھاریوں کے بارے میں اپنی من کی بات نہیں لکھ سکتا کیونکہ امیسا میری ٹیم یہی کہتی کہ اس سے میرا کریئر ختم ہو جائے گا یقین نہیں ہو رہا نا میں ڈرا ہوا ہوں میں بہبیت ہوں میں ڈرنا نہیں چاہتا میں بس فری فیل کرنا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے میرے دھرم کی وجہ سے جج کرے میں اپنا دھرم نہیں ہوں میں ایک انسان ہوں باقی بھارتیوں کی طرح ہے انہوں نے آگے لکھا آپ چاہتے ہونا کہ میں کریئر ختم کرنے کے راستے پر نہ چلتے ہوئے کسی کا نام نہ لیتے ہو پوری بات کہوں سکروار کوئی کی چھوٹی کینسل کر دی گئی جبکہ سوموار کو رکسہ بندن کی چھوٹی ہے سب ٹھیک ہے کوئی دکت کی بات نہیں میں سنیوار کوئی ادھ منا لوں گا بابل آگے لکھتے میں جانتا ہوں کہ پوری دنیا پر خطرہ منڈ رہا ہے لیکن ہمارے سندر سرکولر بھارت میں اچانک بڑھ رہی دھرموں کی بیچ کی دیوار بہت ہی بھیم کر رہے میرے کچھ دوستوں نے مجھ سے بات چیت کرنا بند کر دیا ہے کیونکہ میں ایک خاص دھرم کا ہوں یہ وہ دوست تھے جن کے ساتھ میں بارہ کی عمر میں کھرکیر کھلتا تھا میرے ہندو مسلم عیسائز سکھ انسان دوست میں انہیں مس کرتا ہوں جب میرا سرنیم کیا ہے اس بات سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا بابل نے اپنی اگلی سٹوئیج میں لکھا کہ اب میں انتجار کر رہا ہوں جب لوگ مجھے جہادی تو پاکستان جایا پھر انٹی نیشنل کہے پہلی بات بھارت سے پیار کرتا ہوں اور میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میری سخصہ لندن میں چل لئی اور میں جب بھی جاتا ہوں تو مجھے صرف واپس آنے کا انتجار رہتا ہے واپس گھر آ کر ایک سا رائیڈ لینا اکسہ بیچ پر پانی پوری کھانا اور کئی بھی گھومنے جنگل میں بھیڑ میں آئی لف انڈیا مجھے انٹی نیشنل کہنے کی حمت مت کرنا میرا وعد آیا بوکسروں ناک تھوڑ دوں گا بابل کے ان پوسٹ کے بعد انہیں سپورٹ کرنے والے لوگ خوب میسیج کر رہے ہیں لوگوں نے بابل خان کو خوب پیار کیا حالانکہ کچھ ایسے بھی ہے جو بات ہی نہیں آئیں انہیں میسیج کر کر کھریکوٹی سنا رہے ہیں کچھ لوگوں نے انہیں دیش چھوننے کیلئے بھی کہہ ڈالا ہے اس کے لئے بابل نے ایک اور پوسٹ لکا اور سپورٹ ہز کو سکریہ کہا اور برائی کرنے والوں کو قرارہ جواب دیا ہے خبر اچھے لگے تو لائک کریں اور سیسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ